عام طور پر دیکھا رہا ہے کہ جو فروگ سے سنیک ہٹ کے فشنگ ہوتی ہے اس میں کئی طرح کے فروگ یوز کیے جاتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے جم فروگ کی جن کو لکڑی کا فروگ بھی کہا جاتا ہے جن کے پیچھے کاٹے ہوتے ہیں اور یہ بہت پرچلن میں ہیں یہ ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے تو دیکھئے آج کا یہ ویڈیو موسیقی موسیقی میرا نام ہے زاکیر آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زیک فشنگ تو آج بات کرنے والے ہم فروگ کے بارے میں جو جم فروگ ہوتے ہیں تو جم فروگ دوستوں کئی پرکار کے ہوتے ہیں کئی ٹائپ کے ہوتے ہیں تو کچھ جم فروگ میرے پاس یہاں پر موجود ہیں ان کے بارے میں آج آپ سے بات کریں گے تو دیکھئے سب سے پہلے ایک یہ جم فروگ ہے یہ بہت اچھا ہے اس میں ایک ہی کمی ہوتی ہے اس والے فروگ میں یا کسی بھی طرح کا کچھ لگڑی کا یا کچھ پڑھا ہے تو اس میں اُلج جاتا ہے یہ سموت نہیں چل پاتا ایک دوستوں اسی طرح سے ایک ہی اوالہ بھی ہوتا ہے جم فروگ اور یہ تھائی لیٹ کا ہے ہینڈ لیٹ اور اس میں بھی یہی پرابلم آتی ہے حالانکہ اس کے اوپر یہ پائچ دیئے ہوئے ہوتے ہیں مگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ویٹ اس میں بھی اُلجتا ہے تو آپ جب بھی لیں ایسا کچھ اپنا فروگ لیں جس کے اندر ویٹس نہیں اُلجیں فروگ بھی آپ کا اچھے سے چلتا رہے دوسرا ایک یہ والا جو فروگ ہوتا ہے دوستوں یہ بہت اچھا فروگ ہے یہ بہت ہی غزب کا فروگ ہے اس سے میں نے کئی طرح کے سنیک ہیٹس مارے ہیں جو سنیک ہیٹس کئی طرح کے ہوتے ہیں اپنے ہندوستان میں ویسے سنیک ہیٹس کی کئی پرجاتی ہوتی ہیں کئی طرح کے سنیک ہیٹس ہوتے ہیں مگر ہندوستان میں پائے جانے والے آٹھ دس سنیک ہیٹس میں سے دو تین راجستان میں ہوتے ہیں دو تین کیرل میں ہوتے ہیں گوانٹی کے اندر ہوتے ہیں تو یہ سب پہ کام کرتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے اس میں وائر بھی ہوتے ہیں اوپر تو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں وائر تو یہ دیکھئے اور اس کے ہک بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں اور اس سے میں نے کئی سنیک ہیٹس کا شکار کیا ہے تو آج آپ کو میرا جو ویڈیو دکھاؤں نا اس کے اندر بھی آپ دیکھئے گا کہ اسی والے سے ہی میں نے کافی سنیک ہیٹس کا شکار کیا ہے دوسرا ایک اسی ٹائپ کا یہ ہوتا ہے اس کے ویڈ بھی اسی کے اندر رہتا ہے نہ کہ اس کے ہک کے اندر تو یہ بھی اٹھ کے چلتا ہے اوپر اور یہ اوریجنل اس کے اندر فیدر ہوتا ہے تو یہ والا بھی بہت ہی بڑیا فروگ ہے تو دوستو دیکھئے یہ لائٹ ویٹ ہے یہ کم دوری میں کھیلنے کے لیے بہت اچھے فروگز ہیں اور اس پہ بھی سنیک ہیٹ کا کئی بائٹس ہوتی ہے اور یہ پلاسٹک کا ہے بیسیکلی یہ جتنے بھی یہاں پہ فروگز رکھے ہوئے ہیں یہ سب وڈ کے ہیں ان کو کہا جاتا ہے لکڑی کے مینڈک یا ان کو کہا جاتا ہے جنگ فروگ تو یہ دیکھئے دوستو یہ کچھ ہینڈ میڈ ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں یہ میرے خود کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ بھی کافی اچھے کام کرتے ہیں ان کا ویڈ بھی اراؤنڈ 20 گرامز کے آس پاس ہے تو یہ والا بھی بہت ہی بڑیا ہے بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ دوستو ربر کے بھی فروگز بہت ہوتے ہیں ان کی بات ہم آنے والے ویڈیوز میں کریں گے آج بات کر لیتے ہیں جنگ فروگ کی اور جنگ فروگ سے کیسے شکار کیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو آج صرف جنگ فروگ کے نام ہے تو آپ میرے ویڈیو دیکھئے موسیقی 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 موسیقی